دوستو اگر آپ بھی مہتالی راج کو ایک شاندار بلے باز مانتے تو ہماری اس ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آج بھارت اور نیوزلینڈ کی مہلہ کرکٹ ٹیم کے بھی شاندار مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کھلاری بہت شاندار پردرشن کر رہی ہے اس مقابلے میں پوجہ بنے تو ایسی گینبازی کی جس کو دیکھ کر وشو کرکٹ کے سب ہی کھلاری کے ہوش اڑ گئے دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ تو بتائیں گے ہی کہ کس بھارتی گینباز نے کتنے وکٹ ٹیئے اور کیا رہی ابھی تک کی میچ کی ہائی لائٹ لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس مردی مندھانا اور سنے رانا ویسے خوبصورت اور شاندار بلے باز ہیں لیکن اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آج اس مقابلے میں بھارتیے کپتان میتالی راج نے ٹاوس جیتا آؤٹ اور ٹاوس جیتنے کے بعد گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور نیوزلینڈ کی بلے بازی بلے بازوں کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترد دیا اور یہ فیصلہ میتالی راج کا بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ بھارت کی ٹیم نے نیوزلینڈ کے بلے بازوں کی شروعات میں ہی پاویلین کا راستہ دکھا دیا تھا نیوزلینڈ کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے آئے بلے باز سوڈی بیٹس اور سوفی ڈیوائن زیادہ اچھا نہیں کھیل پائے سوڈی بیٹس کو تو بھارتی گیند باز پوچہ بچا کرنے ڈائریکٹ ہٹ کرنے سے رن آؤٹ کر دیا پرانتو سوفی بیرڈ نے تھوڑا نیوزلینڈ کی پاری کو سمحالا اور اپنی ٹیم کے لیے کچھ رن جوڑے انہوں نے تیس گیندوں پر پینتیس رن بنا لیے تھے لیکن اس کے بعد ہی یہ بھی اپنے اس طرح کے پردرشن کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ پائیں اور پوجہ ورکر کی گیند پر آؤٹ ہو گئیں اور ان کو پویلین کی طرف لوٹنا پڑا اس کے بعد نیوزلینڈ کی طرف سے بلے بازی کرنے کے لیے آئے امیلیا کیرک نے نیوزلینڈ کے لیے بہت ہی شاندار اردشتک لگایا انہوں نے چو سٹھ گیندوں پر پچاس رن کی پاری کھیلی ایک سمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھارتی ٹیم ہے سامنے ایک بڑا رن سکور کھلا کرے گی اور ہماری ٹیم کو ہرا دیں گی لیکن اس کے بعد یہ گائکوار کی گیند پر لوو ہو کر چلتے بنے بھارتی ٹیم بہت شاندار گیند بازی کا پردرشن دکھاتے ہوئے نیوزلینڈ کی ٹیم کے بعد ایک وکٹ لینے جا رہی تھی نیوزلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سرواد ایک سکور نیوزلینڈ کے سلامی بلے باز اینی سدر ویٹ نے بنایا ہے یہ 75 رنوں کی شاندار پاری کھیلی لیکن یہ بھی اپنی اس پاری کو شتک میں تبدیل نہیں کر پائے کیونکہ بھارتی ٹیم کی شاندار بلے بازی کے آگے ان کو بھی جھکنا پڑتا ہے یہ بھی پوچھا وچھ سے کرکی ایک شاندار گیند میتالی راج کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے ہیں اور ان کو ایسا اس کے بعد پویڈین کی طرف سے لوٹنا بڑا اس کے بعد ایک کے بعد ایک پچاس رن کر کے پچاس اوور میں نو وکٹ کھو کر دو سو ساٹھ رن منائے اگر ہم اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی گیند بازی کے بات کریں تو بھارتی ٹیم کی گیند بازوں نے کافی تاور توڑ پردرشن کیے ہوئے ہیں اس میں سب سے اچھا پردرشن پوجہ وستناکر اور آج جنہوں نے دس اوور میں 34 رن دے کر نیوزلین کے چار بلے بازوں کو پویڈین کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد دیپتی برما اور جوہنو سوامی کو بھی ایک ایک وکٹ ملا جس کے بعد راجیشوری کا ایک وارڈ نے بھی بہت ہی شاندار گیند بازی کا پردرشن کیا دس اوور میں مہتر 40 رن دیئے تو اب بھارتی ٹیم دوستو ایک سٹ رنوں کے لکشے کا پیچھا کر رہی ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرنے کے لئے بھارتی اوپنر سلامی بلے باز اس میں تھی مندانہ اور یسٹکہ بھارتیا شروعات کے اوور کو کھیلنے کے لئے سٹرائکر اینڈ پر موجود تھے یسٹکہ بھارتیا اوور کی پہلے گیند انہوں نے ڈاٹ کھیلی تھی اور اسی پرکار اسی پچھ پر کافی گیند سوئنگ ہو رہی تھی اس لئے شروعات میں بھلے بازی بھارتیا بھلے بازی کو تھوڑی تھوڑی سی گیند بازی کو سمجھنے میں کٹھنائی ہو رہی تھی اس کے بعد بھارتیا نے ایک اور گیند کو ڈاٹ کے لیے کھیل دیا بھارتیا بھلے بازی کرم پر دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا لیکن اب اگلی گیند آئی تو اس کو یہ بھارتیا نے ایک رن کے لیے سرکشات مگنداز میں کھیل دیا اس کے بعد سٹرائک ریٹ پر آئی اسمتی مندانہ انہوں نے اپنے آتے ہی اپنا سنگل سے کھاتا کھولا اور اپنی ٹیم کے لیے بھی ایک رن جوڑ لیا اس کے بعد واپس سٹرائک پر چلی گئی اور انہوں نے اس کے بعد لگا تھا اور دو گیندوں کو ڈاٹ کھیل دیا اب بھارتیا ٹیم کا سکور ایک آور میں بنا گوئی وکیٹ کے نقصان پر دو رنوں کا ہو چکا تھا اس کے بعد نیوزلینڈ کے گیند باز جائش کیر پاری کا دوسرا آور لینے کے لیے آئے ش linedد حانے سکرتی مندانہ اور اسمتی مندانہ نے جائش کی پہلی غیر پہ آتے ہی سنگ دباون بنا لیا Across the patch اس کے بعد 청 sniper Ой اس مرتی مندانہ کو ایک گیند ڈال ڈالی لیکن اس کے بعد اس مرتی مندانہ نے اگلی گیند پر شاندار واپسی کرتے ہوئے ایک رن بنا لیا پھر اس کے بعد سٹرائک اینڈ پر آ جکے تھے بھارٹی آف نے اس کے بعد لگاتار تین گیندوں کو ڈاٹ کھیل دیا اب بھارتی ٹیم کا سکور دو اوور میں بینا کوئی وکیٹ کوئی پانچ رن ہو چکا تھا یہ بھارت ٹیم کی تھوڑی دیمی شروعات تھی پرنتو ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم سوچ بوچ سے کھیل رہی ہے اور اپنا وکیٹ نہیں کھونا چاہتی ہے اس کے بعد تیسرے آف کی اس مرتی مندانہ نے لگاتار چار گیندوں کو ڈاٹ کھیل دیا ہے اس کے بعد اس کے اس مرتی مندانہ پر کافی دباوا چکا ہے لیکن اس مرتی مندانہ نے اپنی سوچ بوچ کے ساتھ تیسرے آف کی پاس کی گیند پر سنگل لینے کا نرنے لیا ہے اس کے بعد سٹرائک بھارتیا کے پاس چلی گئی اور انہوں نے ایک انتیم گیند ڈال دی اور بھارتی ٹیم کا سکور تین اوور میں بیا کوئی نقصان کے چہرن ہو چکا ہے بھارتی ٹیم کے اوپر رن گتی کا دباوا بڑھتا ہی جا رہا تھا اس کے بعد جائش آئیر پھر سے پاری کا چوتھا اوور لے کر آئے اور دوستوں حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے اس مرتی مندانہ کو پورا اوور میڈن کھلا دیا اور ابھی اسمرتی مندانہ بہت زیادہ دباؤ میں آ چکی تھی اور اسمرتی مندانہ چھٹے اوور کی ایک گیند کو سیما ریکھا کے پار پہنچانے کے چکر میں اپنا وکیٹ گوا بیٹھی اور اس کے بعد کھیلنے کے لیے بھارتیا نئی والے باز دیبتی شرما بھی ایک گیند کو سیما ریکھا پار پہنچانے کے چکر میں اپنا وکیٹ گوا بیٹھی انہوں نے اپنی اس پاری میں تیرہ گھندوں پر چار رن بنائے جس میں ایک چوکا بھی شامل تھا اور بھارتی ٹیم کو دو وگٹ کے نقصان ہو گئے لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بھارتی ٹیم اب بھی اس مقابلے کو آرام سے جیت لے گی کیونکہ بھارتی ٹیم کے بلے بازوں میں بہت زیادہ گہر آئی ہے اگر ہم آنے والے بلے باز کی بات کریں تو اسنہ رانہ مطالی راج اور ہرمن پریت کور جیسے بھارتی بلے باز ڈکاؤٹ میں بیٹھے ہیں یہ ایسے بلے باز ہیں اگر ان پر ایک بار ان کی میدان پر نگاہیں جم جائے تو یہ بپکشی ٹیم کے گیند بازوں کے لیے دکت کھڑی کر سکتے ہیں ابھی بھارتی ٹیم کا سکول 11 اور میں 26 رن ہے بنا کر دو وگٹ ہو چکے ہیں دوستو کیا نیوزلینڈ کی ٹیم کا کوئی گیند باز اس مقابلے میں بھارتی بلے بازی کو چنوٹی دے سکتا ہے اپنی رائے نیچے دیئے کہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دھنیواد